ہم نے سوچا کہ واقعی یہ آدمی جو ہے وہ آکسفورڈ پلٹ ہے یہ کچھ نہ کچھ کرے گا لیکن ہم اتنے بدخلے تھے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا اس نے کہا کہ میں انہیں رولاؤں گا اور ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہمیں بالکل سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کس کی بات کر رہا ہے ہم یہ سمجھے ہی شاید زرداری اور نواز شریف کی بات کر رہا ہے بھائی وہ ہم سے مخاطب تھا ہمیں کہہ رہا تھا کہ میں رولاؤں گا گیدر کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے ہم پاکستانیوں کی موت ہی آئی تھی شامت اعمال نے ہمیں تبدیلی کی جانب ڈھکیل دیا اور تبدیلی بھی نامنہاد وہ تبدیلی جسے سرما سمجھ کر کے آنکوں میں سلائی پھیری تھی اور اس کے بعد پھر اب نہ صرف آنکھیں دکھنے لگی ہیں بلکہ قریب ہے کہ بسارت سے بھی محروم کر دیے جائیں اسلام آباد آج صبح سے تماشا ہو رہا ہے اسلام آباد میں شہرہ دستور پر دبا کر کے لاتھی چارج شیلنگ سرکاری ملازمین کو جوتے مارے جا رہے ہیں اور مزے کی بات سرکار میری گمتی تک بھول چکی ہے آپ کو یہ یاد دلا دوں کہ یہ اس سرکار کے دور میں ہو رہا ہے کہ جو عوامی ہمدردی کے نامنہاد کھوکلے بے بنیاد بلند و بانگ فلک شگاف ناروں کی جس کو کہتے ہیں مہربانی سے اقتدار میں آئی تھی خیر مہربانی تو انکل سیم کی تھی یعنی بابا پی ٹی آئی جنرل شجا پاشا کی مہربانی تھی اور اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس مہربانی کا سب سے زیادہ فائدہ بھی کسے پہنچ رہا ہوگا موضوع کی طرف واپس لوٹتا ہوں ہمیں حضرت عمران احمد خان نیازی ورلڈ کپ والے بابا نے یہ بتایا تھا کہ جب وزیرعظم چور ہوتا ہے تو پھر ریایہ کو سکھ کا کوئی سانس نہیں ملتا بات ٹھیک بھی ہے بات ٹھیک بھی ہے نواز شریف کے دور میں آخری دنوں میں بھی اس سے پہلے زرداری کے دور میں ہم بہت تنگ ہو گئے تھے پریشان ہو گئے تھے ہم نے سوچا واقعی کہ جو ایکس ٹیمپور تقریر کرتا ہو وہی اچھا پرائم منسٹر ہو سکتا ہے کیونکہ نواز شریف تو دیکھ کر کے پڑھتا تھا اور پھر بھی اگلاتا تھا آسیبلی زرداری کی قابلیت کی چرچے تو دنیا میں ہیں وہ کس موضوع پر کتنی دیر بات کر سکتے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں ہم نے سوچا کہ واقعی یہ آدمی جو ہے وہ آکسفورڈ پلٹ ہے یہ کچھ نہ کچھ کرے گا لیکن ہم اتنے بدخلے تھے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا اس نے کہا کہ میں انہیں رولاؤں گا اور ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہمیں بالکل سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کس کی بات کر رہا ہے ہم یہ سمجھے ہی شاید زرداری اور نواز شریف کی بات کر رہا ہے وہ ہم سے مخاطب تھا ہمیں کہہ رہا تھا کہ میں رولاؤں گا سرکاری ملازمین کا جرم کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی مہنگائی بڑھ گئی ہے آپ کی معیشت آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے سانو کی آپ ہماری تنخواہیں مڑھاتے ہیں سرکاری ملازمین اکسفیت تو خیر ویسے بھی کرپٹ ہی ہوتے ہیں لیکن ان میں جو بچے کچھیں ہیں جو اللہ رسول سے ڈرتے ہیں جن کو دنیا کی حیاء اور آخرت کی شرم موجود ہے جو صرف اس تنخواہ کی بڑھوتری کے آسرے پر رہتے ہیں سارا سال اگر انہیں سہولت سے اس ریاض سے بھی محروم کر دیا جائے تو پھر ان کے پاس کیا بچتا ہے تنگ آمد بجنگ آمد وہ سڑک پر آگئے وہ سڑک پر کیا ہے کہ میری سرکار کو وہ تبدیلی والی سرکار وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثالیں دینے والا وہ آکسفورڈ پلٹ تبدیلی خان وہ جو کرپٹ لوگوں کے جھرمت میں اپنے آپ کو شاید زیادہ محفوظ سمجھتا ہے جس کو جانگیر ترین کی کرپشن نظر نہیں آتی جس کو عمرہ آمیر کیانی کی کرپشن نظر نہیں آتی جس کو فیصل واغڈا کی دوری شریعت نظر نہیں آتی اس کو نظر آتا ہے تو صرف آصف علی زرداری ہے اور نواز شریف کی کیوئی کرپشن اگر نظر آ رہی ہے تو میرے بھائی سزا دے دے کہتا ہے قانون فلانہ ڈکانہ پروویجن عدالتیں میرے آدمی نہیں ہیں بھائی تیرے آدمی ہے کیا تیرے آدمی ہے تیرے مزورہ کی زبانیں نہیں ہیں تمہاری اپنی زبان تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے تم سال میں بارہ موسم بتا چکے تم نے بتایا کہ جی پاکستان میں جو ہے وہ ہم آفیون چرس کی کاشت کریں گے اور لوگوں کو دوائیں بنا بنا کر کے دیں گے اس حکومت میں نشا کرنے والے جتنے خوش ہیں اتنا اور کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ میری سرکار کہتی ہے گھبرانہ نہیں ہے اب ظاہر ہے ہر وہ نشای جو نشا کر کے چادہ روڑ کر کے پی رہا ہو اس کو قدو پتا چلے گا برات کیا جا رہی ہے اس کو قدو پتا چلے گا دودھ کی قیمتوں میں بیس روپے کا اضافہ اچانک اگر کیا جائے تو عوام کی کمر پر کیا حال ہوتا ہے اس کو تو نہیں پتا چلے گا وہ تو کہے گا گھبرانہ نہیں ہے کیوں جہانگیر ترین زندہ آباد فیصل واؤڈا زندہ آباد ظلفی بخاری زندہ آباد فلانے بابا زندہ آباد اور سب سے بڑھ کر کے بابا جانی بابا جانی کی سرکار میں ان کو صادق اور امین ٹھہرائے تھا کس نے وہ بدبخت نے وہ بونا وہ اتنا سا وہ ساڑھے تین فٹ کا قیامت وہ مائیکل جیکسن وہ ادھا اس کو شرجیل میمن کی شراب نظر نہیں آ رہی تھی بدبخت کو اس کو شرجیل میمن کی شراب میں اور اس میں تمیز نہیں ہو رہی تھی وہ ڈین والا بابا جو ڈین بنانے چلا تھا اور آج تک آپ دیکھیں اس ملک میں ادارے بھی موجود ہیں اس ملک میں عدلیہ بھی آزاد ہے اس ملک میں جمہوریت کا راج بھی ہے اس ملک میں ایک منتخب سو کالڈ کٹ پتلی وزیراعظم بھی موجود ہیں کسی کو اتنی حیاء نہیں آتی یا کسی کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ وہ ڈیم والے کو اس کا گرمان پکڑ کر کے پوچھے کہ ابھے اپنے گھر کے پچھوارے میں تو نے ڈیم بنا دیا وہ گیا کدر جب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ڈیم کے پیسے محفوظ ہیں ظاہر ہے کہ عوام کی جیب سے پیسہ لے کر کے وہ میڈیا ادارے جو اپنے لوگوں کو تین تین چھے چھے مہنے کی تنخواہیں نہیں دے رہے اس نے اس بہنے کی کال کے اوپر کئی کئی لاک کئی کئی لاک تو کم کہہ رہا ہوں کئی کئی کروڑ روپے جمع کرائے تھے حکومت پاکستان کی اس بھتہ فڑ میں جو ڈیم کے لیے قائم کیے جانے والا تھا شہرہ دستور پر یہی لوگ ایک سو چھبیس دن تک دھرنے کرتے رہے عمران خانوں کو ڈانس کرواتا رہا تبدیلی کے نام پر ڈنڈ بیٹھت کرتا رہا ہونا کیا تھا یہی سب کچھ ہونا تھا وہ لرکیوں کی ڈانس پارٹیز وہ جو شام کو وہاں پہ جو کچھ ہوتا تھا اس کے بعد پھر اگلے دن صبح اگر وہاں جھاڑو لگانے والوں سے کسی سے آپ بات کر لیں بہت سارے لوگوں سے ربطہ ہوا وہ کانوں کو پکرتے ہاتھ لگاتے ہیں خدا کی قسم کے وہاں جو کچھ ہوا لیکن چونکہ اس وقت نواز شریف سے دشمنی نکالنا مقصود تھی اس وقت اس کو عمران خان کو شہروانی پہنانا مقصود تھی تو اس لئے سب کچھ چھپا دیا گیا اس دھرنے کی آر میں جتنی عیاشی کا پروگرام اس سرکار نے کیا جو اس وقت سرکار نہیں تھی بہرحال اس وقت ان کو نظر آتا تھا کہ جیس سرکاری ملازم جو ہیں وہ ریایہ ہوتی ہیں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے پیٹرول کے قیمت کم ہونی چاہیے اور ابھی آج وہ ایک بہیا وزیر وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ اپنے اخراجات کو کم کریں وہ مظاہرین سے کہہ رہا ہے آپ اپنے اخراجات کو کم کریں اب اخراجات ہمارے کیا ہے ہمارے تو کوئی اخراجات نہیں اخراجات تو تم لوگ کے ڈانس پارٹیاں تم لوگوں نے کرنی ہوتی ہیں شراب تم لوگوں نے پینی ہوتی ہے اکثریت نے امومی طور پر اکثریت لڑکی بازی اللہ معاف کرے تمہارے ہاں جائز ہیں تم لوگوں نے کوئی آرمی سمجھی جاتی ہے اس بات میں ہم لوگوں کیا کر چاہے بھائی چاہے پان چھالیا بسکٹ بہت زیادہ کسی کے دل چاہت تو خربوزے کی دو پھانکیں کھار لیں گی لیکن تم نے اس کو بھی کھینچ لیا وہ معصوم بچے جو دودھ پیا کرتے تھے اب تم نے دودھ بھی ان کی پہنچ سے دور کر دیا پیٹرول تو چلو بہت بڑی نعمت ہے پیٹرول اور سینجی چلو بہت بڑی نعمت ہے آپ یہ دیکھئے کہ اس ملک میں ترقیاتی فنڈز کے نام پہ وزیراعظم خطیر رقوم کی رشوت دیتا ہے لیکن کسی ادارے جس کو کہتے ہیں کانوں پر جون ہی رنگتی کہ اس سے یہ تو پوچھ لے کہ بھائی یہ کر گیا رہا ہے پچھلے دور میں یہ سب حرام تھا اس دور میں یہ سب کچھ جائز کیسے ہو گیا یہ سب صرف اسی ملک میں ہو سکتا ہے جہاں فیصل والڈا کی دوری شہریت پر آج اس کو پچاس ہزار روپے کا جرمانہ کیا ہے میں جرمانہ کرنے والے ادارے الیکچن کمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں میں کچھ حیاء شرم باقی ہے فیصل والڈا کے کتے پچاس ہزار روپے کا بسکٹ کھا جاتے ہیں پچاس ہزار روپے کا آپ نے جرمانہ کر کے کیا ہتھنی کے بھالا مار دیا کیا ہتھنی کے بھالا مار دیا وہ جس کو کہتے ہیں نیب کے چیئرمین وہ جو کہتے ہیں کہ میں نوٹس لے لوں گا وہ کیوں نہیں نوٹس لیتے وہ مالم جب میں ریفرنس کیا اس کا کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا پرویز خٹک کے حوالے سے بی آٹی کا منصوبہ اس میں اس کا جو کیریکٹر ہے انورٹڈ گوم آزمیشن ڈیولپمنٹ بینکس کے حوالے سے سوالات اٹھا چکا جب مجھے ٹیلی فون کیا تھا چیئرمین نیب نے تو میں ان سے کہا تھا کہ آپ اس میں بات کریں ادر وائز میں شور بچاتا رہوں گا انہوں نے شور انس کرائی تھی آج اتنا زمانہ ہو گیا سر کدھر ہیں آپ کے دعوے چیئرمین نیب سار